نمزکار انڈیا وائز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیوہم دوبے انڈیا وائز کے خاص کارکرم خبر دن بھر میں آپ سب کا سواگت ہے میرے ساتھ رکھ کریں گے پہلی خبر کی آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش ویدان سبا کے سیت کالین ستر دوزار تیئیس میں انپورک بجٹ دوزار تیئیس چوبیس پر وستار سے چرچہ ہوئی جہاں سی ایم یوگی نے کہا کہ اب تک کے سب سے بڑے انپورک بجٹ کے ساتھ ہم سبھی پردیش کے سروانگڑی وکاش کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں جس کے لیے پردیش واشیوں کو بدھائی دیتا ہوں مہی سی ایم یوگی نے کہا کہ ہر نوجوان کے ہاتھ میں کارے دینا ہے ہر کسان کے خیت میں پانی پہنچانا ہے پہلے پھردیش کے بارے میں کیا منجر تھا اپرادیوں ماپیاؤں دنگائیوں اور بھومی میں رہے کبجوں کو ساسن کا پرسرے پراکتا تھا اور دوسرے تیسے دن تو دنگے ہوتے تھے اور آجکہ کی ستیتی تھی اور بیوستہ تھی اور دوہزار سترہ کے بعد یہ جیرو ٹانلیس کی سرکار ہے جو ہر حال میں ٹانل کا راج اسثاپیت کر کے ہر بھٹ کو شرقصہ کی بارنٹی دے رہی ہے اس کا پینام یہ ہم سب کے سامنے آئے ہیں اور مہد ہے آج انسی آر بی کی جو ریپورٹ ہے پہتر پردیش کے بارے میں لکھتی ہے کہ پردیش کے اندر محلہ سمندی اپرادیوں کو سمندی اپرادیوں میں سنگلت اپرادیوں کو سجا دلانے میں اپردیش دیش میں نمبر ایک کا راج ہے جو اپنے ہاں سب سے ادھک اپرادیوں کو سجا دلاتا ہے مہد ہے اس دوران تیرسد ہزار سیدھک اپرادیوں کو گانگیشن ردینیم کے انترگت آٹھ سو چھتیس اپرادیوں کی گروپ اینے سیک میں کاروائی کی گئی اور ساتھ ساتھ گانگیشن ردینیم کے انترگت نوہزار ایک سو تیرسد کروڑ کی چل اور چل سمپتی کا جب تی کنون کا کارو بھی ہوا ہے مافیہ اور اپرادیوں کے جانا جو اوائد سمپتی ارجیت کی گئی ہے ان میں اکھائیس سو ستائیس کروڑ پی کے لی سمپتی کو بھی سرکار نے اپنے قبضے میں لیا ہے پردیش کے اندر چھا ساتھ مافیہ ان کے گائنگز کے جو سدسیہ ہیں کل ایک ہزار چوالیس کے درو پانسو مبید یوگوں ابھیوگ پردیش کرتی بھی کیے گئے اور پانسو چھے کی گرپتاری بھی کی گئی اس میں ان کے خلاب بہت اندر تمام کاروائی بھی کی گئی جب آپ پہلے انویسٹر سمیٹ کے بارے میں آئے تھے کہنے کے لئے تو سمیں ہم لوگوں نے اسی بارے میں کہا تھا کہ نہیں ہمیں بڑے لکھ سے لے کر چلنے چاہیے بڑا لکھ سے لے کر چلنا چاہیے کیونکہ اکردیش ایسے راجیہ میں ایک پچیس کروڑ کی آبادی اور پچیس کروڑ کی آبادی کی آکانسا کے انروپ ایس آب لیبنگ کے لکھ سے کو پرابط کرنا ہے ہر نوزمان کے ہاتھ کو کارے دینا ہے ہر کسان کے کھیت میں پانی پہنچانا ہے اس کی پھسل کا اچھا دام اسے پرابط ہو اور کیونکہ اتبادن تک سمیٹ نہ رہے بلکہ اس کو ہم مارکٹ لنگ کر سکے اس جس سے اگر ہمیں پریاز پرارم کرنے ہیں تو ہمیں اتر پردیش کے عدیو کی کرنے کی طرف اور عدیو فور کی طرف ہمیں جانا ہی ہوگا انڈسٹری فور کی طرف ہمیں جانا ہی ہوگا اور اس لیسا میں انویسٹر سمیٹ سرجگے ہوتے تھے لیکن یوپی نے ایک جو ریکھا کھیچی ہے گلوگال انویسٹر سمیٹ دوہزار تیس اب تک موزے مجھے بتاتے ہوئے پسندہ ہے اتر پردیش کو چالیس لاکھ کروڑ روپے کی نویس کی پرستاو پراب کرنے کی مجھے ایک بار بتائیے کیا یہ پرستاو سماجبادی پارٹی کی سرکار تھی کیا تب بھی کوئی یہاں نہ چاہتا تھا کیا تب تو جو تھے وہ بھی بھاگنا چاہتے تھے جو تھے وہ بھی بھاگنا چاہتے تھے لیکن آج دیش اور دنیا کا ہر دیمی اتر پردیش میں آ رہا ہے آنا چاہتا ہے نویس کرنا چاہتا ہے اور موزے یہ چالیس لاکھ کروڑ روپے کے نویس کی پرستاو اتر پردیش کو پاپت ہوئے ہیں یہ چالیس لاکھ کروڑ روپے کے نویس کی پرستاو زمینی دھراتن پر جب اتریں گے اور اترنے پرارم ہوئے ہیں تو مہد ہے ایک کروڑ دس لاکھ نوزوانوں کو سیدھے سیدھے نوکری ملے گی اتر پردیش کے نوزوان کو اپنی نوکری اور روجگار کے لئے انہیں کہیں اور جگہ نہیں جانا پڑے گا بیلکہ دنیا نوکری ڈھونڈنے کے لئے اتر پردیش میں آئی تھی اور اتر پردیش کے اندر وزتیتی آج ہم لوگوں نے اتر پردیش کے اندر پیئے کیا ہے یوپی ویدان سبا کے شید کالین سرطر کے دوران سوال جواب میں جب سماجوادی پارٹی نے جاتی جنگڑنا کرانے کی بات کہی تو یوپی کے پریوہن منتری دیا شنکر سنگھ نے جاتی جنگڑنا کے سوال پر کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جاتیوں میں بسواث کرتے ہیں بی جے پی کبھی جاتی آدھارت کام نہیں کرتی بلکہ دیش ہیت اور پردیش ہیت میں کام کرتی ہے یہ کیندر سرکار کا معاملہ ہے راج سرکار کو جاتی جنگڑنا نہیں کرانا ہے وہیں ایکزٹ پول پر کیندری منتری نے کہا کہ راجستان مدیپردیش تلنگانہ پر بی جے پی کی سرکار بننے جا رہی ہے یہ کیندر اور پردیش کے جو ادھار چھتر ہے اس میں جاتی ہے جنگڑنا کا ادھار کیندر سرکار کو ہے اس لیے پردیش سرکار کا اس میں کوئی ادھار نہیں ہے اس لیے ہم لوگ اس پر کچھ کہہ نہیں سکتا آج راجوں میں ہم لوگ راجستان میں جیت رہے ہیں ہم لوگ جو ہے مدیپردیش میں دوبارہ آ رہے ہیں اور تیلنگنا میں ایک بڑی پارٹی کے روپ میں ہم لوگ اُبھر کر کے آ رہے ہیں تو ہماری جو ہے اچھی پردیشن ہوگا دیکھیں جب تک چناؤ ہوتا ہے تو کیا ہم کہیں گے ہم کیوں لیک پلڑ رہے ہیں پاچوں پلڑ رہے تھے اب چناؤ ہو چکا ہے لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ زیادہ جیتیں ایک طرف یو پی میں جہاں جاتی ہے جنگڑنا کا سیاسی گھما شان دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہیں سپا نیتا پلوی پٹیل نے بیان دیا ہے یہاں انہوں نے کہا کہ جاتی جنگڑنا پر سکاراتمت چرچہ ہونی چاہیے ساتھی بی جے پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ونچت سماج کے سوالوں پر چرچہ نہیں کرنا چاہتی جو سدن چل رہا ہے شیط کالین سکر جو چل رہا ہے اُردہ پردیش کا اس میں انکورا الگانوں کی ساتھ ساتھ ہم وپشکی سے بھی اتنی مان ہے کہ جو وجت سماج ہے دلت پیچھڑا الف سنکھیاک آدیواسی ان کے ہیتوں کی اور حکوں کی بات اور چرچہ ان کے مددوں کو لے کر کے سدن میں ہو اور جاتیوار جنگڑنا کو لے کر کے میں نے نیجی ویدھیاک اس سدن میں دیا ہے اس اُتیش کے ساتھ کہ سکاراتمت چرچہ ہو اور اس پر نشکرش نکلے اس پر بحث ہو لیکن بھارتی جنسہ پارٹی جو ہے وہ بہت ہی سچیتن من سے پوری اس یونی جو طریقے سے جو ہے ونچت سماج کے جو پرشن ہیں جو سوال ہیں ان کو سوست سنسدیے پرنالی کا جو ہے پرکریہ کا مہت وہ ایک ایکسکیوز دیتے ہوئے اس کو ٹالنے کا پریاس کر رہی ہے بلٹن میں فلحال رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ جاری ہے فوراں لوٹ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے میرے ساتھ رکھ کریں گے اگلی خبر کے آپ کو بتا دیں کہ خبر لکھیم پور خیری سے ہے جہاں منجید اپنے گاؤں پھیرم پر پہنچے بتا دیں کہ اترکاشی کے سلکیارہ سرنگ میں اکتالیس مزدور سترہ دنوں تک فسے تھے کافی جد و جہت کے بعد آخرکار کے ان سرکار اور راج سرکار نے ان مزدوروں کو باہر نکالنے میں سفلتہ ملی اور فلحال سبھی مزدور سکشل باہر آ گئے ہیں ساتھی سبھی مزدور سرکشت اپنے اپنے گھر بھی پہنچ گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ منجید جو ہے اپنے گھر بھائرمپور گاؤں پہنچ چکا ہے اور پساس میں کملے کے ساتھ جو منجید منجید کے پیتا اتر رہے ہیں آپ کو دکھا ستا کامرامین سے کہیں کہ دکھا ہے جو منجید کے پیتا ہیں اتر رہے ہیں وہی ٹھیک منجید ہمارے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ منجید جو ہیں گھر آ چکے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں گھر آنے پہ آج اپنے گھر آ رہے ہیں اب انجید دن کے بعد اپنی ماتا جی کے درسن کر رہے ہیں گاؤں کے درسن کر رہے ہیں کیا کہیں گے کیا کہیں گے تو کیسا محسوس ہو رہا آج بڑا خوشی کا دن ہے بڑا خوشی کا دن ہے کہہ رہا ہے اب خوشی ہماری لوٹی آئی چلو ایک لڑکا نہیں ایک ہے ہماری خوشی دوبارہ آئی لکھیمپور میں لیم صاحب نے بھی سممان کیا ہے اب اگردہ سکوارٹ کے ساتھ بیٹا آپ کا خوشی چڑوں میں آ جائے گا آج در میں کھانے میں نے کبھی بڑا انتظام رکھا گیا ہے بڑا لوگ ہمارے بابو جی لوگ مدد کریں وہی چالدہ بنوا دی پوری سبجی بنوا دی ایک طرف بیہار میں سیاسی پارا گرم ہے تو وہیں دوسری طرف کینڈری گریح منتری امیش شاہ کے دورے نے بیپکشی نیتاؤں کو پریشانی میں ڈال دیا ہے بتا دیں کہ آج جار کھن کے ہجاری باغ میں بی ایس اف کا ان سچویں ستھاپنا دیوش منائی جا رہا تھا جس میں کینڈری گریح منتری امیش شاہ بھی سامنے اس دوران امیش شاہ نے ڈیوٹی کے دوران جانگوانے والے بی ایس اف جوانوں کو شدھانج نہیں دیا اور بی ایس اف کے ان سچویں ستھاپنا دیوش پر ایٹ کی سلامی بھی وہیں اس کارکن کو سمجھد کرتے ہوئے شاہ نے کہا میں بی ایس اف کے ان سچویں ستھاپنا دیوش پر سبھی جوانوں اور ان کے پریواروں کو شکرانہ دیتا ہوں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پورے دیش کو ان سینکوں پر جیون پریانت کرتا ایس ایس ایف کا گھوش واقعہ نہیں ہے انیس سو سے زیادہ سیما پرہریوں نے اپنی جان کا بلیدان دے کر اپنے سربوچ بلیدان دے کر جیون پریانت کرتا کے گھوش واقعہ کو چریتارت کیا ہے اور نہ جانے اگنت لاکھو سیما پرہریوں نے اپنے جیون کا سوڑن کال مائنس 45 ڈگری ٹیمپریچر سے لے کر 45 ڈگری ٹیمپریچر کے رگستان کے اندر کہیں ہرامی نالہ کے دلدلوں میں تو کہیں بنگال کی سیماوں پر سندر نگر کے جل میں بیتایا ہے پریوار سے دور رہ کر درگم سیماوں کی چوکسی سورکسا جس طرح سے بی ایسے اپنے سنشچت کی ہے میں آج آپ سبھی کو کہنا چاہتا ہوں میں دیش بھر میں گمتا ہوں پورا دیش سیما سورکسا بلکہ جوانوں کو پر ناج بھی کرتا ہے اور سیلیوٹ بھی کرتا جب جب بھی کسی بھی سیما پر جو بی ایسے اپ کے ادھین ہیں چاہے بانگلہ دیش کی سیما ہو چاہے پاکستان کی سیما ہو دوسمن نے جراسی بھی ہلچل کی اور سوچنا آتی ہے تو چنتہ سوہبھاوک ہوتی ہے مگر ساتھ میں بھی سوچنا آتی ہے بی ایسے کنٹرول روم سے کہ ہمارے جوان تینات ہے پانچ راجیوں کے چھناو کی نتیجہ تین دسمبر کو آنے والے وہیں اگزیٹ پول نے کیاس اور بحث کو جنم دے دیا ہے سب سے پہلے بات کریں گے 36 گھڑکی تو یہاں کانگریس دعویٰ کر رہی ہے تیلنگانہ میں بھی دشا بتا رہی ہے کہ یہاں کیسی آر تیسری بار سی ایم نہیں بن پائیں گے بی جی پی کی بجائے کانگریس ستہ میں آ سکتی ہے وہیں مدھے پردیش یعنی عجب گجب کچھ ایگزیٹ پول نے بی جی پی کو بھی دو تیہائی بہمت دکھایا ہے کچھ نے کانگریس کو ستہ میں واپسی کا دعویٰ کیا ہے وہیں راجستان میں اونٹ کس کروٹ بیٹ رہا ہے جہاں بی جی پی کو بڑھت کا دعویٰ کیا رہا ہے وہاں کانگریس بھی بہمت کے آنکڑے کو چھوٹی دکھائی دے راجیوں کے چناؤں میں اس پشت روپ سے چار راجیوں میں کانگریس کی سرکار بن رہی ہے اور یہ سیمی فائنل ہے چار مینے بعد چناؤں بھی ہونا بھارتی جنتہ پارٹی کے تو ایک ایک بوت میں ایجنٹ بیٹے ہوئے تھے جو نظروں سے ٹک کر رہے تھے کس کی نظر مل رہی ہے کون ہمارا ووٹر ہے وہاں پر تو جو آقلن ہے ہوا وہ بہت ڈیٹیل ہے اتنا کوئی کر نہیں سکتا تھا اور اسی کا پورا فیڈبیک ہے ان تینوں چیزوں کا جو فیڈبیک ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ایک پرچند بہومت کے ساتھ راجستان میں بن رہی ہے سرکار آرام سے بنے گی اور جیتیں گے راجستان میں گیلوت صاحب تک بھارتی جنتہ پارٹی جیت گیا گی جو گیب دکھا جا رہا ہے سرگجا کہو بستر کہو ان سیٹوں کو ان آلیس کیا جائے تو اس پست ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور جیتے گی اور کہیں گئی واؤن سے پچپن سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی بڑھت لے کر اس پست بہومت سے چھتیس گڑھ میں سرکار بنانے جا رہی ہم چار راجیوں میں چھتیس گڑھ مدھ پردیس راجستان تیلانگ میں اپنے بوتے سرکار بنانے جا رہے مزورم میں ہمارے بغیر کوئی سرکار نہیں بنتی تو گڑھ بندھن کے ساتھ سرکار بنے گی میں اس ماملے میں بہت آس پاس ہوں اور یہ میرے اپنے انبھوہ پر آدھاری تھے بھارتی جنتہ پارٹی پہلے سے بہت آگے بڑھ ہی جن راجیوں میں ہم ہیں ہم وہاں پر پیسے واپس آ رہی ہیں جن راجیوں میں ہم نہیں ہیں وہاں پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سرکار بنانے جا رہی ہے ڈیش کی میتری پر تردیش کی جنتہ نے وشواص وقت کیا ہے اور ہم تینوں ہی راجیوں میں ہماری سرکار بنے گی ملے گی جس کے ساتھ ہی فران شیخ نے کہ اس لائبریری کا مکھ دیش گاؤں کے آس پاس اور شیطری چھاتروں کو مفت سکشہ اپل بھی کرانا ہے اس سے گرامی یواز سکشہ میں سکاراتمک پریورتن لانے میں سکشم ہوں گے اور انہیں ادھگ سمبھاون نائے ملیں گے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی ویک اپ ینگ سٹر سنسطہ نے بھارت کی پہلی سمارٹ لائبریری کی ستھاپنا کی تھی وہین ویک اپ ینگ سٹر سنسطہ کی طرف سے مکھ طور پر شہروج پاشا نے شرکت کی جہاں انہوں نے کہا کہ ویک ینگ سٹر امم فیوچر آف یوت دوارہ آنے والے سمیں میں الگ الگ گاؤں میں اسی طرح لائبریری کی اس تھی اپنا کی جائے گی اور سب ہی لائبریری میں چھاتروں کی چھاتروں کو پرویش پرکشاوں کی تیاری بھی کرائی جائے گی خبر شرک کرشن نگری مطورہ سے ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی وہاں جاتا ہے انہی کا بھکت ہو جاتا ہے یہ تو سب ہی یوگوں میں ان کے انیکوں بھکت ہوئے ہیں چاہے وہ کرشن بھکت رسخان کی بات کر لیں یا کرشن کی دیوانی کہی جانے والی میرا کی بات کر لیں لیکن آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک کلیوگی کرشن دیوانی کے بارے میں بتانے جا رہا ہیں آپ کو بتا دیں کہ پریداباد کی ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن وہ تو گلی گلی ہری گن گانے لگی اس بھجن کے ذریعے میرا کا بھگوان کرشن کے پرتی پریم بھاو دکھتا ہے لیکن آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہ تو رادھا ہے اور نہ میرا جی ہاں یہ کہانی ہے فریدہ باد کی رہنے والی کرشن بھک پری کی جس کی بھگوان کرشن کو لے کر ایسی دیوان گی ہے جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہتے ہیں ایک بار اگر کسی سے دل لگ جائے تو پھر اسے دنیا کی کوئی پروا نہیں ہوتی اور خاص کر جب دل بھگوان سے لگ جائے تو پھر کیا ہی کہنا ایسا ہی کچھ ہوا پری کے ساتھ جس کی بھگوان سے ایسی پریت لگی کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر ایک سال پہلے بھرند آون میں بھگوان کے ساتھ ساتھ فیرے لیے اور اب شادی کی اینیورسری یعنی سال گیرہ کو انہوں نے بڑے دھوم دھام سے ورند آون میں من در ایسی پری بھگوان بھگوان کرشن کے ساتھ ورند آون میں پچھلے سال 39 نووبر 2022 کو پورے رتی ریواز کے ساتھ شادی کی تھی جس کی اب انہوں نے اینیورسری بھی منائی ہے اور اینیورسل بھی کوئی ایسی ویسی نہیں بکار اس کے لیے ہوتل کی بوکنگ ہوئی پوری شادی کی ترہ ڈیکوریشن بھی ہوا اور تو اور مہمانوں کو نیوتا بھی دیا گیا اور بھکتی بھاو کے ساتھ اس سال گیرہ کو یادگار بنا لیا دولے کے روپ میں بھگوان شری کرشن کی مورتی کو پہلے ایک مورلی اور مورپنگ سے سجایا گیا کانہ کو سہرہ پہن آیا گیا کنہیا کا یا من موحک روپ دیکھ کر مانوں ہر کوئی جیسے منتر مگد ہو گیا ہو وہ دولہن بنی پریہ نے لڈو گوپال کے سامنے نردت بھی کیا اس اینیورسری میں پہلے دولہ یعنی کرشن کرہیا کو سٹیج پر لائیا گیا اور اس کے بعد دولہن کی طرح سجی پریہ گھونگت اوڑ کر کانہ کے سامنے آئی دھیرے دھیرے سٹیج کی طرف پڑھ اور جب اس نے پتی روپ میں وراج مان بھگوان شری کرشن کو دیکھا تو اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور بھجن پر جھوم نے لگ اپنی پہلی اینیورسری کو منانے میں پریہ نے کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی منج پر پہنچنے کے بعد پہلے بھگوان کے گلے میں ورمالہ ڈالی اور اس کے بعد بھگوان کے ہاتھ لگوا کر خود بھی ورمالہ پہنی بھگوان کے ساتھ اس اٹوٹ بھکتی کو دیکھ وہاں ہر کوئی کہنے کو مجبور ہو گیا راد راد مطرہ سے محمد فاروق انڈیا ووائز بلٹن میں فلال ابھی کلئے بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے دیکھتی رہی انڈیا ووائز نمسکار